اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدرت المنتحہ باب مولا حسین حرم امام حسین علیہ السلام کا ایک اور دروازہ جس کا نام باب صدرہ ہے اور صدرت المنتحہ سے واقف ہیں آپ روایات میں ان کا بارے میں سن سکے ہیں ایام محرم ختم ہو چکے اور سفر کے ایام شروع ہیں اسی دروازے کے سامنے یہ جو روڈ ہے جسے باب صدرت المنتحہ والا روڈ کہا جاتا ہے شارع صدرت المنتحہ اسے کہا جاتا ہے شارع روڈ کو کہا آج میں آیا ہوں تمام امین کو میرا سلام ہو یالی مدہ سب سے پہلے آج آپ کو زیارت کرانے آئے ہوں کربلا کی سرزمین سے ایک ایسی شخصیت کی جن کا کردار ہے کربلا کی سرزمین پہ بہت بڑا جن کا کردار رہا ہے کربلا کے بعد جن کا کردار رہا ہے ابھی تک ان کے اچھے الفاظوں میں ان کو یاد دیا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مولا حسین علیہ السلام کا عزدار ہے وہ بہت بڑا مقام پایا ہے آپ نے عزدار انسانیت کے شکل میں تو بہت ہی دیکھے ہوں گے مگر پہلی مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ سنا اور سننے کو آگے ملے گا کہ زعفر جن جن ہو کے میرے مولا حسین کا اتنا بڑا عزدار کہ مولا کی شہادت کے بعد روتا رہا روتا رہا اور شاعری ویان کرتا رہا ان کے اشعار بھی موجود ہیں زعفر جن کے اور میں آج چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین لوگوں کے سرار پر کہ شاکر بھائی ایک ویڈیو زعفر جن پر بھی بنایا باب صدرہ کو دیکھ لیں اے روڈ راستے کو چاروں طرف سے میں نے دکھایا ہے شاعری صدرہ کسی کو بولیں گے آپ کو بتا دیں گے اگر کوئی آپ کو نہیں لے کے جاتا باب صدرہ جہاں لکھا ہوا ہو باب قبلہ کی بیک سائٹ پر وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں مقام زعفر جن میں آپ کو بتاؤں گا زعفر جن کون تھا اور کس طرح کربلا میں آیا اور کس طرح میرے مولا حسین سے مخاطب ہوا اور زعفر جن کی ماں کون تھی کہاں ان کی شہادت ہوئی زعفر جن کی وفات کب ہوئی اور زعفر جن کی کیا خدمات ہیں چلتے ہیں اس روڈ سے اس روڈ پہ آپ کو ملیں گے مقام باب الحوائج علیہ السکر جہاں آپ کو حرم اللہ ملہون نے تیر مارا آپ کو اس مقام پہ ملیں گا مقام علی اکبر ابن نوفل پر خدا کی اللہ نفو مولا حسین علیہ السلام کو چند گڑیوں میں اللہ اکبر جن کے بال سفید ہو گئے یہ وہ مقام ہے مقام شہادت علی اکبر ہم شکل پیغمبر اسلام اور سامنے پہ گا سامنے ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ ہے جو آپ صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرج ہو فرصہ دیتے ہیں اپنے مولا اپنے آقا اپنے دادا حسین کو مقام اور اسی مقام کے نیچے نہرِ الکمہ ہے اس کے بعد مقام امام جا فرصہ دے تو یہ تمام زیارات آپ کو بتاتے چلوں یہ مقام باب صدرہ ہے باب صدرہ کی پہلی گلی یہاں پہ ایکسچینج والا ہوا اس کی پہلی گلی سے آپ جیسے جائیں گے تو سیدھے اس راستے کو پکڑ کے ایک مقام آئے گا اور جسے مقام زافر جن کہا جاتا ہے اس مقام سے پہلے میں آپ کو بتا دیئے خندق بیارک الاسلام یہاں پر پاکستان کے مومنین ازاداری کرتے ہیں اسی روڑتیں محرم الہرام کے بہت ہی کہیں بھی آپ کو جلوس نہ ملیں محرم کے ایام میں شروع میں پانچ سے گیارہ محرم تک دس محرم تک اسی آپ کو مقام پر آپ کو پاکستان کے مومنین ازاداری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چلتے ہیں مقام زافر جن بتاتا چلتا ہوں کربلا کی سرزمین ہیں در و دیوار سے محبت اور پیار ہے ہمیں یہاں کے اس مقام کو مقام زافر جن کیوں کہا جاتا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں چیلوم کی خدمات میں ہمارے ساتھ ضرور حصہ لیجئے گا موقع میں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ضرور دعا دیں گے انشاءاللہ اور کچھ نہیں تو دعا ضرور دیں گے یہاں کے چند فاصلے پر جیسے آپ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر یہ چوک ہوگا چار طرف ایک راستہ اوپر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر مولا حسین کے روزے پر اور یہ راستہ یہ سامنے ایک جگہت نظر آگئی آپ کو جس پہ پرچم لگے ہوئے ہیں یا حسین کے اور عجب منظر ہے کربلا میں ایسی گلی اور اس طرح کی جگہ شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا پہلے دیکھ لیں گوھر سے آپ یہ مقام باب صدرہ پہ پہا جاتا ہے اور اس مقام کو جس پہ میں کھڑا ہوں مقام زافر جہنگ کہتے ہیں اللہ اکبر درو دیوار ایسا لگتی ہے کہ یہاں کے درو دیوار بھی مولا حسین کی عزت داری کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عجب مقام ہے کربلا کا مشہور مقام بہت سارے لوگ آتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون سی چیز ہے مقام ہے زافر جن اسے کہا جاتا ہے یہ زافر جن کون ہی شاکر بھئی بتائیں چلی میں آپ کو بتاتا ہوں زافر جن کون تھا زافر جن میرے مولا حسین علیہ السلام کا عاشق کیسے بنا کہا جاتا ہے تاریخ میں جب آشور کا دن تھا انہی دنوں میں زافر جن کی شادی تھی انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوتوں کے لیے مختلف ملکوں میں بیجا تو ایک دعوت لے کر ان کا دوست اس سرزمین پہ پہنچا کیا دیکھا کربلا کا یہ منظر دیکھنے کے بعد فوراں واپس پہنچا اور زافر جن کو روح روح کر آکے کہا اے زافر جن اے زافر ظلم ہو گیا سرزمین خدا پر ظلم ہو گیا کہر ہو گیا زافر پریشان ہوا اور پریشان ہو گیا کہا کیا ہوا ہے زافر جن کو پورا واقعہ بتایا اور کہا زافر جن میں نے دیکھا نواسہ رسول حسین ابن علی کو تنہا کھڑا ہوا تھا اپنے بچے باب الحوائج کو لے کر اور داڑی خون سے رنگین تھی اور یہ منظر تھا اب یہ سننا تھا اپنا سرزمین پر اپنا تاج جو سر پہ پہنا ہوا زمین پر پھیکا اور وہاں سے نکلا اور اس مقام پر آکے پہنچا یہاں پر پہنچنے کے بعد مولا حسین ایک آواز بلند کی ہونا زافر جن نے سنی کیا سنی کہ حسین ابن علی نواسہ رسول آواز دے رہے ہیں ہل من ناصر ین سرنا اللہ اکبر اس لفظ جملے کی معنی ہے اس سرزمین پر کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے نواسہ رسول پر یہ دن آگئے ہیں جس کا صدقہ پوری دنیا خاتی ہے انہوں نے مدد کے لئے انسان کو بلائیا اب مولا نے جب یہ صدا بلند کی زافر جن نے کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ مولا حسین نے جواب دیا کہا مولا ہمیں آپ کا گلام حاضر مجھے حکم کیجئے یہ جنہوں کا سردار تھا کہا مجھے مولا حکم کیجئے اس مقلوق کو میں نیسو نابود کروں ایک ہی جلک میں مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کی ہے انسانوں پر اے زافر اللہ اکبر میں نے مدد مانگی ہے انسانوں پر علاقے زمین اور آسمان نے بھی کہا یہ حسین ابن علی نواسہ رسول حکم کیجئے زمین نگل جائے گی ان کو مگر انسانوں کے لئے صدا تھی حل من ناصر ین سرن زافر جن نے لبھے کہا اور مولا سے مدد کی کہا کہ مولا میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں یا حسین مولا نے اجازت نہیں دی زافر جن یہ کربلا کا منظر دیکھتا رہا یہاں تک کہ حسین ابن علی کس اللہ اکبر سینے پہ سوار ہو گیا شمر اور زبہ کیا اور نوکہ نیزہ پہ آپ کا سر بلند کیا زافر جن یہ مندر دیکھتا رہا شاہری کرتا رہا اور پوری زندگی یا حسین یا حسین کرتا رہا اور اس کے بعد کہتے ہیں جب زافر جن کو اجازت نہیں ملی اسارین کا سیرہ نے کربلا جب یہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے گیارہ محرم زافر جن کی ماں کو پتا چلا وہ دوڑتے یہاں پر آئی اور بیوی عمل مسائف سے اجازت مانگی مولا سجاد کی اجازت سے کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی انہوں نے ڈال ڈالا تھا بیوی زینب کے اوپر جو چابوک لگ رہے تھے یہ ملتا ہے ان کی تاریخ میں تو ان کی ماں کوفے میں شہید ہوگی زافر جن کی جو انسان کی شکل میں آئی زافر جن کو اجازت نہ مل ہی ہو اور ماتم کرتا رہا ہائے حسین یا حسین کے اشعار مشہور ہیں عربی میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں آیت اللہ بروجردی جو ماسوم ہے کم جن کا روزہ ہے انہوں نے اپنے در سے خارج میں ایک مرتبہ اچانک خاموش ہو کر آپ نے اعلان کیا آج زافر جن کی وفات ہوئی ہے زافر جن کے لئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس جب یہ جملہ کہا لوگ پریشان ہو گئے عالم ربانی تھی بروجردی صاحب تو ان کو خبر ملی کہ زافر جن عزدار امام حسین کی شہادت ہوئی یہ مقام ہے زافر جن گرولا کا جسے لوگ یہاں سے دن میں دس مرتبہ کراس ہو کے جاتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس مقام کے بعد یہی وہ کربلا کے سرزمین پر مقام ہے آج سے پہلے شاید ہی اس طرح کسی نے نشاندائی کی ہو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین انسانوں نے قدر نہیں کی میرے مولا حسین کی نواسہ رسول کی جنات نے مدد کے لئے صدا بلند کی اے حسین ہم حاضر ہیں اللہ اکبر میں سرزمین کربلا پر آپ سب کے لئے دعا ہوں اللہ پا کے تمام مقامات نصیب کرے یقیناً میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مومنین تک یہ امانت ہے جو بھی دیکھ کے جائے مجھے دعا دے اور اس ویڈیو کو رکنا نیچے آگے شیئر کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی رشفی کربلا کے سرزمین مقام زعفر جن کربلا ایک مرتبہ سلام کریں زعفر جن پر ایک سور فاتحہ پڑھ لیں زعفر جن اور ان کی ماں پر ایک سور فاتحہ زعفر جن کے لئے اور ان کی ماں کے لئے ایک سور فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقین سراط الذین نعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ صمت لم يلد و لم يولد و لم ير tattoo ولم يقل له کوبوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ صمت لم يلد و لم يولد و لم ير następ لہو قبول احد قل هو اللہ احد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو اللہم اکبر لی ولی والدی ولمومنین یوم یکوم الاساب الاحیاء تابع و بین ربنا انکا حمید المقصد انکا علا كل شہن تابع و بین ربنا